پہلی تاریخ آج یوم الادحاکت کا پہلا دن ہے یہ یوم النحر ہے یوم النحر قربانی کا دن ہے آج حجاج بیت اللہ حجاج بیت اللہ منا کی وادی میں رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کو زباہ کر رہے ہیں تو وہیں پر عالم اسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر میں یا جہاں جہاں بھی الحمدللہ نماز عیر ہو چکی ہے وہاں فرزندان توحید اپنی محبتوں کا حوالہ دیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں یہ بھی ایک عبادت اور یہ بھی ایک نسوک اور یہ قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے ادا کریں گے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ایک بات اچھی درہ سے یاد رکھے قربانی یہ عظمت عظمتوں کی نشانی ہوتی ہے اے مسلمہ سنی نکتہ درس قرآنی میں ہے اے مسلمہ سنی نکتہ درس قرآنی میں ہے عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے عزیزان محترم قربانی ہر زمانے میں ہر قبیلے ہر مذہب ہر دھرم ہر تحریک ہر انسان قربانی زندگی کے اندر دیتا رہتا ہے صرف یہ کوئی انوکی قربانی نہیں ہے بلکہ ہر تحرم کے اندر یہودیت ہو نصرانیت ہو بلکہ بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے سے قربانی دی تھی اللہ کی رضا اور خوشیدی کو حاصل کرنے کے لئے اور یہ پتہ لگانے کے لئے کہ کس سے اللہ راضی ہے اور کس سے اللہ ناراض ہے وہ ایک زمانے تھے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے آگ بھیج کر کے دنیا کی قربانیوں کا فیصلہ وہیں دنیا ہی میں کر دیا کرتا تھا کہ میں کس سے راضی ہوں اور میں کس سے راضی نہیں ہوں یہ اللہ رضا کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کے قربانیوں کو مخفی رکھا ہے کہ تم رمگی بارگاہ میں قربانیوں کے نظرانے پیش کرو اور اس کا صلح تمہیں ہم قیامت کے دن دیں گے اللہ نے یہاں پر ہماری عزت و عبرو کو محفوظ کر رکھا یہاں اگر پچھلے زمانوں کی درہ آگ نازل ہوتی اور قربانیوں کو جلا کر خاکستر کرتی اور اندازہ ہوتا ہے اسے کی پتہ چلتا کہ کون بندہ اللہ کا محبوب ہے اور کون بارگاہ ہے اللہ بارگاہ الہی میں مردود ہے تو یقیناً بہت ساری فضیحتیں ہوتی بہت سارے نقصان ہوتے بہت سارے لوگ ظلیل و رسوہ ہوتے لیکن اللہ نے امت محمدیہ کی لاج رکھی ہے عبرو رکھی ہے قیامت کے دن ہمیں جو قربانیوں کا پتہ چلے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لئے جب تم قربانی کرو تو تندلوس طور بے عید جانوروں کی قربانیاں کرو تاکہ قیامت کے دن تمہارے جانور جو ہیں یہ اپنے سینگ اور اپنے بالوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں گے حاضر ہوں گے اور اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یا اللہ کے نبی ماہی عزیل ہے یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سنت عبیق عبراہیم یہ تمہارے باپ عبراہیم کی سنت ہے عزیزان مہترم آج کے دن اور جو ابھی تین دن اور قربانیوں کے یعنی ایام تشریخ جن کو کہتے ہیں یعنی مکمل چار دن اللہ تعالیٰ کو تمام عبادتوں میں جو سب سے بہترین عبادت پسندیدہ اور محبوب عبادت ہے ان چار دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہے خون بہانا ہے جانوروں کا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر تو قربانیوں سے عظمتیں حاصل ہوتی ہیں رفتیں حاصل ہوتی ہیں کوئی بھی قوم اس دنیا میں سرخرو نہیں ہوئی تاریخ کے پنے اٹھا کر کے دیکھئے آپ اٹھائیے اور آپ اتحاظ کے ہسٹری کے آپ دیکھئے چاہے وہ دنیاوی دنیاوی تحریکات ہوں دنیاوی ممالک ہوں یا دینی دینی سلطنزیں ہوں یا دینی تنظیمیں اور تحریکیں ہوں یا دینی مزاد کے لوگ ہوں یا دنیاوی مزاد کے لوگ ہوں ہر شخص قربانی پیش کرتا ہے